ہیلو اینڈ بخیر آلی جو لف یوں میں ہوں پہلیو سبزہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیویٹ پہلی آج کی ڈیویٹ میں بات کریں گے بڑی انٹرسٹنگ نیوز آ رہی ہوتی ہے بیچ میں سے کچھ ایسی چیزیں آ جاتی جو بڑی واقعی بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے آج کل ایک خبر ہے ہماری میڈیا میں ہے کہ بلگٹس کون نہیں جانتا ان کو انڈیا کے دورے پہ گئے اور وہاں پہ ڈاکٹر جیشنکر صاحب کے ساتھ میرے پاس ایسا پکچر بھی لگے ایکسچینج جو بک بکس جو ہے آباس میں ایک ماسج ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ یہ نہیں کہ وہ دونوں نہیں پڑتے ہم جیسے لوگ ہیں جو انہوں نے ایک ماسج دیا کہ یہ بہت امورٹرین چیز ہے مطلب اچھی بکس پڑھنی چاہیے کچھ نہ کچھ انسان لان کرتا ہے وہ والے کہ چائے والے کی کہانی بڑی فیمس ہے بہت فیمس بڑی مطلب جسے کہہتے ہیں نا کہ وہ مشہور ہوئی ہے کیوں ہے اس حوالے سے بات کریں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیلے ڈیفنس کی فیلڈ میں انڈیا کے کچھ کونٹیکٹ سوئے ہیں اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے مک ٹونٹی نائن ہے ایرو سپیس انجنیرین سے ریلیٹڈ چیز ہیں نیزاج ٹیکنالوجی سے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں ہمارے دوست ہمارے بائی ڈاکٹر ابشک مشرا صاحب ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دے شو اپرا سو مینی ڈیز کیونکہ ڈاکٹر صاحب ویلنگ ویل اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس پیلنگ گوڑ نا ہوں ٹاکٹر صاحب ٹاکٹر صاحب ٹاکٹر صاحب منانا تشکر آپ کا بھی دیرا منانا اور آپ کو بھی شکریہ کہیں گے دیرا میرابانی کہیں گے پشتوں میں میں ورڈ میں اور ڈاکٹ صاحب بہت ہی اس کے طرح میں آپ لوگو بتا رہا ہوں کچھ عرصے بعد ایسے ہوگا کہ میں اور ڈاکٹ صاحب ہو سکتے ہیں کہ ہمارے پشتوں میں چل رہا ہوں جو میں نے ان کے علاوہ بہت کم لوگوں سمجھا رہی ہوں ایک چیز ہے ہماری لینگویج ہے ہماری مدھر ٹھانگ ہے بولتے ہیں اور اگر جو کچھ لوگ اس کے ورڈ بولتے ہیں تو آپ کو بڑا بڑا آپ ورڈ سیکھ رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے میں نے ایک الگ طرح سے اپنا یت کا عصاف سنتا ہے خیر سب سے بات کریں شنکر آج کل ویسے ہی بڑے بڑے لوگ اور پتہ نہیں کون کون دنیا جان کے جو بڑی بڑی جائنس ہیں ان کے سیوز ویسے ہی آج کل انڈیا میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں ڈاکٹر جیش شنکر صاحب سے ملاقات اس پر بھی بات کر لیتے ہیں پہلے یہ چائے والے کا کیا ہاں انڈیا کی سیٹ پہ ملکات اکید ہے ان کو کیا پتہ جب تھوڑے پیسے آگے تھے ایک اچھے انسان ہیں ان کی بیٹیا نے بھی کچھ دن پہلے ہی ایجپٹ میں ایجپٹ کے بوائی فرنڈ سے شادی بھی کر دی تو سوچیں کتنا ان کا ویجن براڈ ہے تو ملکات اکید ٹھیکٹ سیٹ تک کیا سیٹ پہلے ہی پہلے ہی اب ڈوڈوڑے ڈوڈیوڈ ہی قلقہ مگر ڈوڑے ایک جس ڈیوڑے انہوں نے چائے والے کو دیا چائے والا جو جس طریقے سے چائے بنا رہا ہے اور بڑا وہ سمارک لی ہو کر کے اور تو وہ اس کو کہہ رہے انویشن ہے but the message is much deeper the message is that see the چائے والا کا اگر آپ کنوٹیشن کریں پدھان منٹری موڈی انویشن پہ جو انہوں نے کیا ہے وہ because he's already fan of آدھار trinity jam جو ہے یعنی کی جندان آدھار اور موبائل کا جو کمبینیشن سے leakage free public benefits کو دیا جا رہا ہے پلس بہت سی چیزوں کی انہوں نے بات بتائی کی کیسے انڈیا نے upi system نے تو ان کو he was all out from upi systems acceptance reach and 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 how easy it is to use na تو انہوں نے he batted for prime minister modi اب کی بار موڈی سرکار کی جگہ انہوں نے یہ لکھا innovation is found in india's every land اور انہوں نے یہ دکھا دیکھو یہ چائے والا ہے اور چائے والا ہی آپ کا مستقبل ہے تو بھائی موڈی جی کی خاص بات ہے ان کے لیے باہر سے بیٹنگ ہو رہی ہے election campaign شروع ہو چکا ہے اور پہلا جو advertisement کیا بینہ پیسے کے وہ Bill Gates صاحب نے کر دیا ٹھیک ہے نا تو اب اس پہ اور کیا کہا جائے مطلب آپ موڈی جی کو ہی آپ دیکھیں وہاں پہ کہ the man is simply has changed the fate of india یہ تو ماننا پڑے گا فکر بھائی دس سال پہلے کا india اور آج کی india میں بہت انتر ہے and is tectonic shift کو لانا چاہے وہ cultural fund پہ ہو ہو technological fund پہ ہو economic fund پہ ہو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی جو تیماہی میں جو یہ quarter گیا ہے اس میں india نے سب سے زیادہ تیج performance growth register کی ہے gdp کی 8.4 percent کے آج پاس آپ کا بھی دیکھا اس پہ جی بالکل 8.4 تو یہ یہ ایک magic ہے موڈی magic ہے پرہپس stars are aligning in his favor once again کہ اب election کا time آ گیا ہے تو 8.4 کی economic growth register ہو گئی ہے بینہ پیسہ لیے ہوئے بینہ کسی advertisement ایجنسی کو ہائر کیے ہوئے بل گیٹس آپ کے پرچار میں لگ چکا ہے پہلا پرچار وہیں آ چکا ہے اس کو بھی نگونا چاہیے exactly تو مہدی جی کی بھلے بھلے اب دیکھئے اب کی بار چار سو پار میں بل گیٹس نے بھی یوگدان دے دیا ہے تو بل گیٹس جی کا سواگت ہے اور بل گیٹس جی نے ایک اور بڑا اچھا سکتک تھا which i think must be highlighted بل گیٹس نے کہا کہ ہم دنیا because he does philanthropic work across the globe تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمیں vaccine چاہیے ہوتی ہیں اگر اب وہ US والی vaccine کو procure کر کے اور افریقہ میں بیچیں گے تو وہ unaffordable ہو جائے گی ٹھیک ہے نا even ان کے لیے بہت costly ہوگا کہ وہ امریکہ میں بنی ہوئی vaccine لے جا کر کے وہاں پہ donate کریں that will cost him a lot of money تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو best vaccines ہوتی ہو دنیا میں انہوں نے کہا کہ indians are the leaders in vaccine manufacturers research and development تو ہم یہاں سے آتے ہیں افریقانز کے لیے جو بھی افریقانز یا کوئی بھی ہمارے انسان بھائی بہن کہیں بھی ہو دنیا کے تو افریقانز کے لیے یا دوسرے جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے لیے وہ procure کرتے ہیں high grade top class yet reasonable vaccine for the world and that's what Bill Gates is for you an out and out extraordinary human being اور اسی طریقے سے پردھار منتری موڈی تو یہ سمجھ دی جا ٹیکنولوجی اور پولیٹکس کا ملن تھا چائے کی دکتان پر اچھا درک سب مطلب بلگٹس کی ملاقات موڈی جی سے بھی ہوئی چائے والے بائی صاحب سے بھی ہوئی ڈاکٹر جے شنکر جی سے بھی ملاقات ہوئی لیکن کی وہ picture books والی مطلب یہ والی میں نے جب دیکھا تو بڑی جیسے کہتے ہیں کہ وائرل ہے لوگ بڑا کہہ رہے ہیں علانکہ books کا exchange کو یہ نہیں کہ صرف انہوں نے کیا بڑ ان کا message بڑا بڑا loud گیا ہے کیونکہ بلگٹس انڈیا اور آپ کو بات آرہی میری ہاں آرہی آرہی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں سمجھا بات نہیں تو یہ والی چیز مطلب اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ دکٹر جے شنکر وہ تو پتا ہے ہمیں کہ وہ پڑتے ہیں بغیر پڑے ہوئے نہیں وہ وہ رہے لیکن یہاں پر یہ والا message پاکستان میں یہ picture سر بڑی وائرل ہے کہ جی وہ دیکھیں ذرا کس چیز کا exchange کرے یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ہم اتنا پیسے دے رہے ہیں ہم آپ کو اتنا پیسے دے رہے ہیں کہتا ہے نا پیسے آپ کے پاس بھی بہت ہے لیکن آپ سے زیادہ ہمارے پاس ہے books کرتے ہیں جو جا کے نا نئی generations کو بناتے ہیں دیکھیں books کو جو ہے میں جیسے دوتا ہوں پاکر بھائی books means mechanism یا a medium for exchanging thoughts ٹھیک ہے نا تو دونوں نے اگر آپ بل گٹس آپ کو اس پہ اس پہ کیجئے follow کہنا میں ٹوٹر پہ یا فیس بک پہ تو ان کا وہ آتا ہے یہ 10 books آپ کو یہ سال وہ ہر سال وہ بھیجتے ہیں یہ books جسے سمجھ لیجائے کہ lover of books ٹھیک ہے نا تو وہ ان کا حساب کتاب ہے اب یہ books کا exchange یہ دکھاتا ہے کہ آت کل آپ کسی بھی audio visual books پڑھ لیں اگر آپ کو نہیں پڑھنے کا من کرتا میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ papers ہی سب کچھ ہیں paper کے لابا بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے تو اس لیے books are plus you will get into the minds of indians and indians will get into the minds of americans اور یہ جو soft gestures ہوتے دونوں countries کے بیچ میں بیچ 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 انفلوینسر 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 اس رنگ بیچ انفلوینسر انفلوینسر اسیم لگتا ہے جھوٹی بول رہے ہیں من سے but that's not the case with a Bill Gates صاحب. Bill Gates واقعی میں he's a human lover اور جب موڈی جی نے چوکشتہ بھیان چلایا تھا بھارت میں ٹوالیٹس بنوا رہے تھے اس کا سب سے بڑا جو فیس تھا اس ایڈورٹیزمنٹ کمپین کا یا اس کمپین کو جس نے اپنے سولیڈرز پہ لیا اور شولڈرز پہ لیا اور اس کو بعد دنیا پر میں انٹرویو دے کر کے انہوں نے موڈی جی کے اس پروگرام کو رکھانکیت کیا تھا انڈرسکور کیا تھا وہ Bill Gates تھے میں نے Bill Gates کا کئی امریکن چینل پہ وہ سناتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی the two men who has influenced me a lot is Nandan Neel Kenny جو کی انفوسیس کے کو فاؤنڈر ہے اور دوسرے وہ جو کی وہ پران منتری موڈی جو کی گھل گھل ٹوالٹ بنا رہے ہیں تو this is what it is تو بکس آر بکس آر دی چمجھ دیجئے ڈپکٹر کی سوسائٹی سوچ رہی ہے کچھ لیکھ رہی ہے کچھ پڑھ رہی ہے کچھ بتا رہی ہے بالکل so this is what absolutely right exchange of ideas absolutely right no doubt about it خیر دوسری طرف بہت ساری چیزیں اور بھی ہو رہی ہیں کہ انڈیا نے انڈیا انکس جیفنس ڈیل ورٹ ترٹی نائن تاؤزن کروڑ ایک بہت بڑی ڈیل ہے مسائل اور ایرو انجینئرین کے حوالے سے لیکن اس سے بھی ایک بڑی چیز جو ہم نے جس پہ بات کرنی ہے وہ آپ کو بتانے ہے ریلائنس ڈیزنی کے درمیان جو مطلب جسے کہتے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے مرجر ہو رہا ہے ایٹ پوائنٹ فائی بلین یو ایس ڈالر اور یہ کیسے ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو انڈیا انٹرینمنٹ مارکٹ ہے is already one of the world's biggest with the merger expected to further shake up the multi-billion dollars انڈسٹری already یہ بہت زیادہ پیسے مطلب مطلب ہم کہہ رہے ہیں نا آپ نے شروع میں بات کی کہ ایٹ پوائنٹ فور پرسن گروت ہے ایک بہت بڑا انڈسٹریل بیس بن چکا ہے لیکن ساتھ میں اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں کہ وہ گجرات سمیٹ ہو اس میں بڑی بڑی ڈیلز ہوئی پھر یو ایی کا وزٹ کیا مودی صاحب نے وہاں پہ بڑی بلین آف ڈالرز کی ڈیلز ہوئی اس کے علاوہ سپیس کا جو پروگرام ہے 1.1 بلین ڈالر کا لیکن ڈیزنین ریلائنس 8.5 بلین ڈالر مطلب ایج اماؤٹ اس ویل اس طرح کی چیزیں بھی تو بڑا بوسٹ کر رہی ہیں نا یہ ایسے نہیں کہ مطلب وہ صرف جیسے کہتے ہیں کہ ہر طرف سے بس ہنڈر پرسن چل رہا ہے دیکھیں آپ کا پچھلے والے کوشن میں اس والے کوشن میں ایک لنک ہے پچھلی والے بک میں اگر آپ نے وہ فوٹو دیکھا ہوگا تو اس فوٹو میں جیشنکر صاحب نے hold کیا ایک کتاب a book written by Bill Gates اور اس کتاب کا نام ہے How to Prevent Next Pandemic ٹھیک ہے نا اور Bill Gates صاحب نے کتاب hold کی ہوئی ہے جو جیشنکر صاحب نے لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے Why Bharat Matters ٹھیک ہے نا تو how to prevent Next Pandemic and why Bharat Matters آپ سوچئے the vision ٹھیک ہے نا that you cannot cannot prevent the pandemic in the world without Bharat Matters without Bharat simple as that اور یہ فوتو that's what I'm saying کہ فوتو سے اتنا deep communication کیے دنیا needs India اور بھارت India دنیا کا ہی پارٹ کوئی ہم لوگ کسی دوسرے گھرہ سے تو آئے نہیں یہ سب یہ جو اپنے ڈیزنی والی بات چیت کی مکیش Ambani sorry ہاں مکیش Ambani has a very ambitious plan 1.6 billion ڈالر وہ کھر ڈال 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 ایس میں اور باقی کا 63% stake ہوگا وہ مرجر کے بعد which will be a merged entity بینر میں اور انڈیان جو بھی بینر ہوگا اس کے بینر میں ایک فلم بنے گی تو ہمارا آدینس دنیا ہوگی آپ سمجھتے ہیں there is a there is a new tag line اور a punch line the Pakistanis should start arguing کہ یہ اپنی سوٹ پائے اور اپنی فلمیں اپنا کلچر اب دنیا میں اور بڑے اس طرح پر بیچ پائیں گے اور بڑے گیندور پر بیچ پائیں گے سمجھتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ بہت خوش ہوں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آپ کا کلچر ایک ہے سیم ہے ان کو تو اندر سے پرسند ہوگی جو ہی بات نہیں سمجھتے وہ ہی خالی دکھی تفسریں کریں باقی باقی سمجھدار کو اشارہ کافی ہے سو پوائنٹ ہے یہ کہ جو چائنہ کے ساتھ کیا تھا ایک سوئے امریکہ نے امریکہ نے چائنیز ہیروز کو گھر گھر پہنچا دیا بروسلی کو بروسلی کسی چائنیز فلم میں نہیں بنایا تھا امریکن فلم میں بنایا تھا جیکی چاند صاحب جن کا میں بہت بڑا فین ہوں he is an outstanding man اتنا اچھا نیچر ہے جیکی چاند صاحب کا جو کہا نہیں جا سکتا out and out philanthropic وہ بھی ہیں تو جیکی چین کو جیکی چین کس نے بنایا امریکن نے بنایا امریکن فلموں میں چائنیز ہیرو کو over larger than life کر کے دکھایا گیا بہت سارے چائنیز ایکٹرز چائنیز موویز کو وہاں پہ آڈینس نے سویکار کیا now it's time کہ اب انڈین سٹوڈیز بھی امریکن مارکٹ میں صرف انڈینز کے دوارہ نہ دیکھی جائے بلکہ انڈین سٹوڈیز کو امریکن مارکٹ میں امریکن بھی دیکھے ابھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری فلمیں ایسا نہیں گورے بہت دیکھتے ہیں لیکن تھوڑا سا لیئر کا مہت جیسے میں بتاؤں خجاتستان میں انڈین فلمیں چلتی تھی بلکہ انڈین فلمیں چلتے ہیں مہران ہو گیا میرے سٹوڈیز کو بتا رہے تھے کہ ہم نے یہ والی پیچھے ہم نے والی پیچھے دیکھے ہمارے آتا ہے سب ٹائٹلز کر کے that is the connection of the culture کی انڈین چوز یا انڈین ڈرامے یا انڈین فلموں سے لوگ اپنے آپ کو connectivity باتے ہیں ریلیٹیول باتے ہیں چاہ یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے so this is a big deal this is one of the most futuristic deal جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اور good thing absolutely right اور ڈاک ساب آپ کو میں افغانستان کی بات بتا دوں جو پرشین یا پشتو بولی جاتی ہے وہاں پہ وہاں پہ اگر کسی کو اردو یا ہندی کیونکہ بہت سارے ورڈس سمیلر ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ آپ ان سے اگر بات کریں گے تو وہ کہتے ہیں ہم ہندی مویز سے ہم نے یہ لینگوز سیکھی ہے اچھا ہندی مویز دیکھ کر اور یہ ہم نے سیکھے انڈین سانگز آپ کو پشتو سانگز بھی سنیں گے پرشین سانگز بھی ملیں گے گاڑیوں میں اگر آپ ٹریول کرتے ہیں ایسے تو طالبان تھوڑی سی وہ کرتے ہیں لیکن انہوں نے لگایا ہوتا ہے گاڑی ہر گاڑی کے اندر آپ کو میوزر تقریباً مل جاتا ہے تو وہ انڈین میوزک آپ کو ملے گا جو مولیوڈ کا میوزک ہے تو یہ ایسا نہیں ہے مطلب افغانستان آپ نے سنٹلیش ہے کہ وہ تو بہت ہی ایک الک طرح کے بڑے زبردست قسم کے مطلب ایڈوانس میں کہتا ہوں توڑا سے ان کا کلچر بڑا سوفٹ قسم کا ہے افغانستان جہاں پہ اس وقت طالبان کی حکومت ہے وہاں پہ یہ چیزیں میں نے اور یہ ایون میں نے طالبان دیکھو اور کے آوات دیکھی اور ملکل اس کے فوراں مات دیکھی جب میں ہوا پاس ٹائم گیا تو یہ سوفٹ ایمیج ہم جو مر جی کہہ دیں لیکن انڈیا نے اپنی اس انڈسٹری کو شاید کچھ لوگ نہ بھی مانتے ہوں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں گرگر تک دنیا کے پہنچیں ارے ابھی آپ نے وہ چلاؤ گرنہ فارسی گرنہ بڑا فیمس ہے انڈیا میں جمال 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 کود ہو جی 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 بالکل وہ پرامس ہوں گے ہو یس 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 بلکل بڑا زبردہ تو یہ بہت ساری چیزیں مجھے وہ بھارشا نہیں سن میں آتی بات that music اور میں فارسی آنے کا بڑا پرسلشک بڑا اچھے ہوتے ہیں ملکل صحیح ہے ہمیں نہ عربی آتی ہے نہ سپینش آتی ہے لیکن ہم سپینش سانگز بھی سنتے ہیں پرشین عربیک اور باقی جو خیر اندی اور اوڈو کا تو وہ کیا بات ہے ملکل کوئی ایک ورڈ ایسا ہوگا اور تو ملو اور حال سمجھ میں سب کو آتی ہے پاکستان میں انڈیا کی اور انڈیا کے پاکستان میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ورڈ شاید کوئی ورڈ ایسا آجائے کہ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوگا ایک جوچھے کے گانے ہیٹ ہوتے ہیں جیسے میں بچپن میں تھا تو ایک جنون کر کے album آئے تھا جنون کا بڑے بڑے کنسرٹ کیا کرتے تھے انڈیا میں وہ بلکل سجادل ہی بڑے فیمس ہے انڈیا میں جن کا وہ گانا تو انڈیا میں نیشنل ان تھم فور دے یوٹ وہ پرانی جینز اور گٹار علی حیدر علی حیدر علی حیدر بلکل یہ بڑی مطلب یہ دیکھیں کہ یہ والی چیزیں مطلب میں نے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں ہم تو کبھی لتا جی سے نہیں ملے ہم نے کبھی کشور کمار صاحب کو مطلب نہیں آمنے سامنے ہماری ملاقات تو نہیں اس میں سے اور شاروخان صاحب کو ہم کوئی آمنے سامنے جا کے تھوڑی ملے ہوں یا باقی جو انڈسٹری کے بڑے بڑے نام ہیں ابیتاب بچن صاحب بھی گریٹ لیکن میں نے نہیں خیال کہ کوئی کسی گاؤں میں بھی آپ جائیں گے پاکستان کے افغانستان کیونکہ تے جی امیتاب جی کون ہے وہ کہتے نہیں جا ہم تو نہیں جانتے یہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ابھی تک لوگ سنتے ہیں اس کو اور بہت سنتے ہیں مطلب یہ چیزیں بڑی زبردست لگتی ہیں اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے خیر اینی ویڈاک صاحب بہت شکریہ بڑا مزہ آیا بڑی گفشپ ہوئی آپ سے میں گفشپ اس لئے کہا رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں لائٹل موڈ پہ بھی آ جاتی ہیں ویسے تو سیریز باتیں لگتی ہیں وہ بڑی ضروری ہے سب تینکیو بہر مچ آپ کے تائم کا بہت شکریہ کہ آپ نے شو جوائن کیا ملوٹس تینکیو بہر مچ فور واشنگ ڈیویٹ پاکرش سبزہی کسی اور ڈیویٹ میں آپ سے پہلے مقات ہوگی تب تینکیو بہر بائی گوڈ نائٹ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ